ریم ایک مخفف الفاظ کا مجموعہ ہے یعنی رنڈم ایکسیس میموری ریم دو قسم کی ہوتی ہے نمبر ایک ڈی ڈی آر نمبر دو ایس ڈی آر ریم کی وجہ سے ہم اپنے مانیٹر کی سکرین پر کوئی ڈیٹا اپجیکٹ یا انیمیشن دیکھتے ہیں جب بھی ہم اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی ڈیٹا یا سارٹ پر ہم ایکسیس کراتے ہیں وہ عارضی طور پر ریم میں داخل ہو جاتا ہے مستقل طور پر ہمارا ڈیٹا صرف ہارڈس ڈرائی ہارڈس ڈرائی میں فلاپی میں یا سیڈی میں ہی سٹور ہو سکتا ہے اگر ہم کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہے ہوں اور اس دوران لائٹ آف ہو جائے تو ہمارا کیا ہوا سارے کا سارا کام زائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ریم ڈیٹا کو مستقل طور پر سٹور نہیں کر سکتی اس کے لئے ضروری ہے کہ جو کام بھی کیا جائے تو اس کو ساتھ ہی ساتھ سے بھی کیا جائے یہ کمپیوٹر کی ریم کہلاتی ہے اس کی دونوں طرف دے لیں بعض ریم کے چپ ایک طرف ہوتی ہے اس طرف بھی ہوتی ہے جیسے اس ریم کی ہے دونوں طرف چپ بنی ہوئی ہے اس کی یہ ایک سٹھائی ایم بی کی ریم ہے اس ڈی ایر ریم اس کو کہتے ہیں اور اگر اس کٹ کو دیکھے تو اس کو نوچ کہتے ہیں اور یہ ایک ڈی ڈی ایر ریم ہے پینٹی فور میں استعمال کی جاتی ہے ایک سٹھائی ایم بی کی ریم ہے اس کے درمیان والا کٹ ہی اس کی پہچان ہے